موسیقی 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 کی ہڈیاں نکال آئیں بڑی دولت دی تھی ہم نے انہیں پر پر کیا میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا تھا آگ لگ گئی سسروں کے سریر میں بسم ہو گئے ہوتے پر مولبی نے رحم کر دیا ان پر بچ گئے پر بری طرح جل گئے اوہ میں نے اتمنان کی سانس لی پھر کہا تو اب تم مجھے خاک کرنا چاہتے ہو نہ ہوگا تو خاک ہم نے تو اپنے گیان سے پتہ کر لیا ہے یہ کام بھی تیرے علاوہ اور کوئی نہ کر سکے ہے مولبی تجھ پر بھروسہ کرے ہیں اہی بھروسہ تیرے کام آئے گا اور تو اوہ کی ہڈیاں نکال لائے گا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے موہ سے ہچکی سی نکلی اور میرے دل سے آواز ابری احمد علی صاحب اپنا سب کچھ کربان کر دوں گا آپ پر سو زندگیاں بھی ملیں گی تو وار دوں گا آپ کے قدموں میں آپ کی حرمت کبھی داغدار نہ ہونے دوں گا خدا کی قسم مٹری میں مل جاؤں گا لیکن آپ کو میں رونے لگا بوریا چرنے لڑکی کے روپ میں چونک کر مجھے دیکھا پھر اس کی آنکھوں سے کہر اور غزب نمائع ہو گیا کہا نہ ہم نے تو سے تو ہار من کی باتیں ہمیں معلوم رہیں کہا نہ ہیں کیا ہم نے تیرے لیے راجہ بنا دیا تو نے ہمارے لیے کا کیا ایک کام جو کیا ہو ای تو ہی کرنا ہوگا چھوکرا نہ ہی تو پھر نتیجے کا بھگتان تو بھگ دے گا لڑکی نے آنکھیں بند کر لی میں سکتے کے عالم میں دیر تک کھڑا رہا پھر کچھ دیر کے بعد باہر نکل آیا احمد علی صاحب بری طرح یاد آ رہے تھے دل بے چین ہو گیا پھر حسبتال میں نہ رکا گیا میں نے اپنی جگہ دوسرے ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگائی کچھ دوائیں اور انجیکشن لڑکی کے لیے تجویز کیے اور میں باہر نکل آیا کچھ دیر کے بعد میری کار لانڈی کی طرف دوڑ رہی تھی راستے بھر نہ جانے کیا کیا سوچے دامن گیر رہی تھی آخر کار میں قبرستان پہنچ گیا آج جمعہ رات تھی قبرستان میں لوگ نظر آ رہے تھے میں نے دور سے احمد علی کی قبر کی طرف دیکھا وہاں چہار دیواری کھنچی ہوئی تھی جس میں دروازہ لگا ہوا تھا اس وقت یہ دروازہ کھلا ہوا تھا میں نے اس تبدیلی کو حیرت سے دیکھا پھول خریدے اگر بطیاں لیں اور قبر کے پاس پہنچ کر اندر داخل ہو گیا اندر کچھ لوگ فاتحہ خوانی کر رہے تھے ان میں کچھ لوگ مجھے اس وقت سے جانتے تھے جب میں احمد علی کے پاس آتا تھا اور وہ مجھے مسجد کے سامنے والے چائے خانے میں چائے پلاتے تھے ان سے سلام دعا ہوئی امجد خان نامی ایک شخص نے کہا بہت دن کے بعد آئے ہیں ڈاکٹر صاحب ہاں بھائی کچھ مصرفیت تھی یہ چار دیواری کب کھنچی کیا بتائیں ڈاکٹر صاحب قیامت قریب آگئی ہے انسان جانور بن چکے ہیں خوف خدا دل سے نکل چکا ہے آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا کئی گروہ ایسے ہیں جو مردوں کی ہڈیاں تازہ اعزا کا کاروبار کرتے ہیں پہلے یہ مردود صرف کفن چڑاتے تھے اب یہ پورا مردہ چڑا لے جاتے ہیں دو بار ان کمبختوں نے احمد علی صاحب کی قبر کھوڑنے کی کوشش کی تھی لیکن کیفر کردار کو پہنچ گئے کیسے میں نے پوچھا آگ بھڑکٹی تھی موت نے بھی انہیں قبول نہیں کیا زندہ ہیں وہ مگر مردوں سے بتر پورے بدن گل سڑ گئے ہیں آپ انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے اتنی بری حالت ہے خیر ہم لوگوں نے فوراں پیسے جمع گھر کے یہ چار دیواری بنوا دی اور ایک چوکی دار بھی پہرے پر بٹھا دیا اس میں میرا حصہ بھی شامل کر لو امجد بھائی میں اپنی کتاہی پر شرمندہ ہوں میں نے خاصی معقول رقم امجد کو دی احمد علی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ان سے اپنی کتاہی کی معافی مانگی بہت دیر وہاں رکا پھر واپس چل پڑا ملعون بھوریا چرن بھلا احمد علی کو کیا نقصان پہنچا سکتا تھا دل کو بڑا اتمنان تھا یہ مکروح کام تو میں سو بار مر کے بھی نہیں کر سکتا تھا پھر میں واپس آ گیا اب بھوریا چرن سے کھلم کھلا لڑائی کا آغاز ہو گیا تھا میں نے اس کو یہ بات نہیں مانی جبکہ اس نے کئی جگہ میری مدد کی تھی جو ہوگا دیکھا جائے گا وہ مجھ سے تشخیص کی قوت چھین لے گا چھین لے میں نے کونسی اس کی خواہش کی تھی جتنی اوقات ہے میں اسی کے مطابق کام کروں گا کئی دن انتظار کرتا رہا اگر کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی بھوریا چرن نے مجھ سے کوئی باز برس نہیں کی تھی نہ ہی کسی شکل میں نظر آیا تھا پھر چند ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے بھوریا چرن ذہن سے تو نہیں نکلا تھا لیکن اب میں اس خوف کے اس کے خوف میں مبتلا نہیں تھا میری وہ صفت بھی برقرار تھی اور میں انسان کے بدن میں جھانگ کر اس کی بیماری تلاش کر لیتا تھا میری شہرت آسمان کی بلندیاں چھو رہی تھی کوئی پانچ ماہ بعد کی بات ہے ڈاکٹر برہا نے مجھ سے ملاقات کی اور مسکرا کر بولے ڈاکٹر کامران میری طرف سے مبارک بات قبول فرمائیے شکریہ کس سلسلے میں اب میڈیکل فاؤنڈیشن کا نیرو سرجری سیمینار دھیلی میں ہو رہا ہے آپ کو ہمارے حسبتال کے حوالے سے اس میڈیکل کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے یہ ایک بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے آپ کو بھی مبارک ہو ڈاکٹر برہا شکریہ آپ تیاریاں کر لیں ویسے آپ کی شہرت دور تک پہنچ گئی ہے ہندو انسان سے ایک بہت بڑے ہارٹ سرجن ڈاکٹر سی پی بھلا نے مجھے فاؤن کیا ہے اور آپ کے بارے میں پھیلی شہرت کی تصدیق کی ہے ویسے ڈاکٹر کامران ہم نے آپ کو کبھی مجبور نہیں کیا کہ آپ ہمیں اپنے طریقہ تشخیص کے بارے میں بتائیں لیکن میڈیکل کانفرنس میں آپ سے یہ سوالات ضرور کیے جائیں گے میں معذرت کر لوں گا آپ سے انسانیت کی بھلائی کے نام پر درخواست کی جائے گی مجبور تو نہیں کیا جائے گا آپ کی خاموشی یا انکار کو ناپسند ضرور کیا جائے گا میں سوچ کر جواب دوں گا میں نے خوشک لہجے میں کہا ڈاکٹر برہان کو احساس ہو گیا کہ میں نے وہاں نا جانے کا فیصلہ کر لیا ہے چنانچہ اس شام وہ پہلی بار ہمارے گھر آ گئے انہوں نے بھائیوں سے مل کر بات کی اور ان سے کہا کہ یہ دعوت نامہ اور اس کانفرنس میں شرکت بڑا عزاز ہے غرض یہ کہ خاصی باتیں ہوئیں اور میرا ہندوستان جانا تیہ ہو گیا پھر ہندوستان کے سفر کی تیاریاں مکمل ہو گئیں ڈاکٹر کا بڑا گروپ تھا ڈاکٹر برہان بھی میرے ساتھ تھے اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ ڈاکٹر عزوان بھی اس گروپ میں شامل تھے میں نے انہیں دور سے دیکھا اور ائرپورٹ لابی میں ان کے پاس پہنچ گیا وہ بڑے تپاک سے ملے ایک بار بھی دل نہیں چاہا کہ مجھ سے ملو انہوں نے کہا ڈرتا تھا سر آپ مجھ سے ناراض جو تھے ہاں وہ میری غلطی تھی نہیں سر مجھے شرمندہ نہ کیجئے خوب ترقی کی ہے خوب نام کمایا ہے شاید یقین نہ کرو اخبارات میں تمہاری تعریفیں پڑھ کر خوشی ہوتی ہے آپ میرا آغاز ہیں سر میں نے علف بے آپ سے سیکھی ہے میں نے صدق دل سے کہا اور علف مد زبر آ ڈاکٹر عزوان نے کہا اور کہکہ مار کر ہنس پڑے مجھے بہت خوشی ہوئی نئی بات تھی کسی نے بھی ڈاکٹر عزوان کو مسکراتے نہ دیکھا ہوگا خود ان کے حسبتال کے دوسرے ساتھ کی ڈاکٹروں نے چونک کر ڈاکٹر عزوان کی طرف دیکھا وہ بولے جہاز میں میرے پاس بیٹھنا جی سر میں نے سعادت مندی سے کہا پھر میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی تھی اس بات کو ڈاکٹر برحان نے کس قدر ناغواری سے دیکھا تھا ان کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا لیکن میں ان فضول باتوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا راستے میں وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے دلی تک کا سفر تیہ ہو گیا ہمارا بہت پرتپا کا کھرک مکتم کیا گیا ایک فائف سٹال ہوتل میں رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا بہترین خاطر مدارت کی جا رہی تھی بہت سے لوگوں نے ہم سے ملاقات کی تھی ان میں ایک بہت ہی خوبصورت ڈاکٹر نیمو ملہوترا تھی برین سپیشلسٹ تھی بڑے نام کی حامل تھی عمر چالیس سال کے لگ بگ ہوگی لیکن بہت پرکشش خاتون تھی کہنے لگیں آپ کے جو پڑے سرار حیثیت ہے ڈاکٹر کامران اس نے مجھے آپ کا دیوانہ بنا رکھا ہے آپ یقین کریں مجھے جب پتا چلا کہ آپ بھی سیمینار میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں تو میری جاتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں میں نے اس وقت سے اب تک کا وقت لمحہ لمحہ گن کر گزارا ہے بڑا اعزاز دیا ہے آپ نے مجھے ڈاکٹر نیمو میں نے ان بیباق الفاظ کو نظر انداز کر کے کہا آپ کے بارے میں ہمارے اخبارات بھی وہ سب کچھ شاپتے رہے ہیں جو پاکستان کے اخبارات میں چھپتا تھا یہ آپ لوگوں کا پیار ہے یہ پیار کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ڈاکٹر نیمو ہر وقت مجھ پر مسلط رہنے لگیں وہ صبح نو بجے میرے کمرے میں آ جاتی ناشتہ میرے ساتھ کرتی پھر سارا دن میرے پیچھے لگی رہتی میں نے پاکستان سے آنے والے کچھ ڈاکٹروں کے چہرے پر مانی خیز مسکراہت دیکھی تھی دوسرے دن اور اس کے بعد بھی اس نے وہی انداز برقرار رکھا تو میں پریشان ہو گیا کانفرنس شروع ہونے میں شیڈول کے مطابق ابھی پانچ دن مزید باقی تھے اس دوران ہمیں کبھی مشترکہ اور کبھی انفرادی طور پر خصوصی حضب تعلق کے دورے گرائے جا رہے تھے نیمو چکے خود بھی ڈاکٹر تھی اس کے علاوہ پاکستان سے آنے والے ڈاکٹروں کی افسر استقبالیاں بھی تھی اس لیے وہ ہمیشہ ساتھ ہوتی تھی لیکن بس انداز وہی تھا یعنی اس نے صرف مجھے ہی پاکستان سے آنے والا ڈاکٹر سمجھ لیا تھا اور ہر لمحہ میرے ساتھ رہتی تھی پھر ایک رات جب موسم کافی حد تک سر تھا اور وقت بھی کافی ہو گیا تھا میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا اس وقت کسی کی آمد غیر متوقع تھی چنانچہ کسی قدر ناگواری سے اٹھ کر میں نے دروازہ کھولا دروازے پر ڈاکٹر نیمو کھڑی تھی مجھے اس وقت اس کی آمد بلکل پسند نہیں آئی وہ مسکراتی ہوئی اندر آگئی ہم لوگ ڈاکٹر ہیں مسٹر کامران لیکن دل کسی کے سینے میں بھی ہو اس کمبخت کی جاریت سب کے ساتھ یقصہ ہوتی ہے جی میں نے سپاٹ لہجے میں کہا اس وقت بہت دور سے آئی ہوں بس دل چاہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک کپ کافی پھیوں مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی دل کے ساتھ یہ واردات نہیں پیش آئی ہوگی مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں پسپا ہو گئی جس کے لیے سوری میرے ہنٹوں پر بے اختیار مسکراہت آگئی اس کی بات پر نہیں بلکہ اس کے مسلسل بولنے پر مجھے ڈاکٹر سائرہ یاد آگئی تھی شکر ہے دل آخر مسکراہ ہی دیا میں روم سروس کو کافی کا لیے کہہ کر آئی ہوں چلیے چھوڑیے یہ بتائیے آپ کے بارے میں جو افوائیں ہو رہی ہیں کہ آپ جادوگر نوہ ڈاکٹر ہیں ان میں کیا صداقت ہیں افوائیں تو افوائیں ہی ہوتی ہیں ان پر کان دھرنا ہی بہتر نہ دھرنا ہی بہتر ہے میں نے جواب دیا وہ جو آپ ہی کا محابرہ ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ اس محابرے کا خالق ہی بتا سکتا ہے پھر بھی یہ کہانیاں کچھ نہ کچھ بنیاد تو ضرور رکھتی ہوں گی کسی بھی مرز کی تشخیص کے لیے آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہی جو آپ کا ہے میں نے ناغوار لہجے میں کہا جسے اس نے بھی محسوس کر لیا البتہ بات آگے نہ بڑھی کیونکہ ویٹر کافی لے آیا تھا کافی کے دوران خاموشی تاری رہی نیمو کو میرے ناغوار لہجے کا اندازہ ہو گیا تھا اس لیے اس نے مزید کوئی بات نہیں کی لیکن کافی ختم ہوتے ہوتے مجھ پر شدید نیند کا حملہ ہوا اور میری پلکیں جڑنے لگیں مجھے فوراں کسی خاص بات کا احساس ہوا لیکن میرے احساب شل ہوتے گئے اور چند لمحوں ہی میں دنیا میری نظروں سے اوجل ہو گئی ہوش اس وقت آیا جب کوئی زور زور سے میرے موہ پر تھپر مار رہا تھا میں نے حیرانی سے دیکھا تھپر مارنے والے ایک مٹے بدن کا پولیس آفیسر تھا جس کی آنکھوں سے خشونت چھلک رہی تھی میں گھبرا کر اٹھ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا سامنے ہی ڈاکٹر برہان ڈاکٹر رزوان کھڑے تھے مجھے اپنے قریب مسہری پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں نے ادھر دیکھا میرے عسان خطا ہو گئے میرے قریب ڈاکٹر نیمو لیٹی ہوئی تھی لیکن عجیب انداز میں اس کے بدن پر چادر پڑی ہوئی تھی اس کا لباس دور صوفے پر پڑا ہوا تھا لیکن اس سے زیادہ ہورناک بعد اس کا چہرہ تھا اس کی آنکھیں بھٹی ہوئی تھی اور زبان مو سے باہر لٹکی ہوئی تھی مجھے یوں لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں آپ اٹھنا پسند کریں گے ڈاکٹر صاحب پولیس آفیسر نے زہریلے لہجے میں کہا اور میں بستر سے نیچے اتر آیا بات کی کاربائی خواب جیسی تھی ہوش کے عالم میں ایسا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا تھا مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا قتل ڈاکٹر نیمو کا ہوا تھا جسے زیادتی کے بعد گردن دبا کر حلا کر دیا گیا تھا سب کچھ ثبوتوں کے ساتھ تھا میں نے نشے کے عالم میں یہ عمل کیا تھا شراب کی آدھی بوتل مل گئی تھی نیمو بے لباس تھی اور میڈیکل رپورٹ میرے خلاف تھی بس ایک نکتہ میرے حق میں جاتا تھا وہ یہ کہ ڈاکٹر نیمو بے لباس تھی جبکہ میرا پورا لباس میرے بدن پر تھا لیکن یہ کوئی موثر ثبوت نہیں تھا میری ذہنی کیفیت خراب تھی اس بارے میں سوچتا تو جنون سوار ہو جاتا تھا میرا کردار ہمیشہ بے داغ رہا تھا اب تک کی زندگی میں کوئی رسوائی نہیں تھی جو کچھ ہوا تھا وہ اچانک ہوا تھا لیکن کیوں ہوا تھا بڑے بھائی پاکستان سے آگئے پڑھ کر انہیں دیکھا تو دل عجیب سا ہو گیا میری آنکھیں خوشک تھیں میں سلاکوں کی پاس آ گیا اور انہیں سلام کیا اور پھر بولا کیا میں نے ایسا کیا ہوگا نہیں بھائی جان نے رندی ہوئی آواز میں کہا خدا کا شکر ہے گھر میں سب سے کہہ دیں میں ایک یور باپ کا بیٹا ہوں ایک با کردار پاکستانی ہوں بس چاند کی طرح گرہن میں آ گیا ہوں میرے لئے دعا کریں بھائی جان کی آنکھوں سے آنسو گنے لگے انہوں نے جیل میں مجھ سے کئی ملاقاتیں کی ان کے سامنے میری تین پیشیاں ہوئیں اور مجھ پر فرد جرم آیت کر دی گئی مجھے ڈاکٹر نیمو کا قاتل قرار دے دیا گیا اور یہ اندازہ ہو گیا کہ آخر کار مجھے سزائے موت دے دی جائے گی اب صرف عدالت کو آخری فیصلہ سنانا تھا بھائی جان واپس چلے گئے مجھے تسلی دے کر گئے تھے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا حکومتی سطح پر حکومتی ہندوستان سے اپیل کی جائے لیکن وکیلوں کی بحث سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب کوئی گنجائش نہیں رہی ہے پھر ایک رات میں تہجت پڑھ کر سویا تھا پتہ نہیں کیوں گہری نید آ گئی تھی جبکہ عموماً میں بے خوبی کا شکار رہتا تھا حلیہ بھی بلکل بدل گیا تھا چہرے پر گھنی دھاڑی آ گئی تھی کچھ دبلہ بھی ہو گیا تھا صبح جاگہ تو سورج خوب چمک رہا تھا جیل کی جس کوٹری میں میں بند تھا وہاں دھوپ کا کوئی گزر نہیں تھا نہ جانے کب سے دن کے اجالے کی چمک نہیں دیکھی تھی پھر یہ دھوپ کہاں سے آ گئی جندہائی ہوئی آنکھوں سے دھوپ کے مرکز کو دیکھنے کی کوشش کی تو انکشاف ہوا کہ یہ جیل کی کوٹری نہیں ہے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی یقین کرنے کی کوشش کی کہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ خواب نہیں ہے اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب نہیں ہے پھر کیا ہے ایسا کیسے ہو گیا میری جگہ بدل گئی اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی اٹھ کر بیٹھا اور آنکھیں پھار پھار کر اس جگہ کو دیکھنے لگا یہ جیل کی امارت نہیں ہو سکتی تھی یہ جیل کی کھردری زمین نہیں تھی بلکہ ایک نرم فوم کا گدہ تھا مسہری تھی جو ایک بڑے سے کمرے میں تھی اور کمرے بھی بڑی نفاست سے راستہ تھا ہو گیا کوئی بڑا کام ہو گیا ایک ہی بات دماغ میں گنجی تھی لیکن کیا ہوا ہے یہ سمجھنا آسان نہیں تھا حمد کر کے میں مسہری سے نیچے اتر آیا وسیع کمرے میں دروازہ نظر آ رہا تھا مجھے لازمی طور پر کسی سازش کی تحت لائی گیا تھا اور اس کمرے میں قید کر دیا گیا تھا ایسی حالت میں دروازے کے کھولے ہونے کا امکان نہیں تھا لیکن انسانی فطرت ایسے حالات میں امکانات کو کہاں قبول کرتی ہے چنانچہ میں دروازے کے پاس پہنچ گیا میں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو وہ آسانی سے کھل گیا حیرت کی بات تھی لیکن حیرانی کی تو ساری باتیں تھیں میں باہر نکل آیا سرخ پتروں کی سلوں سے بنا فرش تھا شفاف اور تھنڈا دیواریں بھی انہی پتروں سے بنی ہوئی تھیں یہ بہت وسیع دالان تھا آگے کے حصے میں سر سبزو شاداب گھاس کا لون نظر آ رہا تھا جس میں بے شمار پپیتے کے درخت نظر آ رہے تھے اور ان کی میٹھی کشپو پھیلی ہوئی تھی لون کے اختتام کے بعد پھر ایسی ہی امارت نظر آ رہی تھی جہاں میں اس وقت موجود تھا یا الہی یہ کونسی جگہ ہے میں کہاں اور کیسے آ گیا سب کچھ یاد تھا قتل کا مجرم قرار دے دیا گیا تھا سزائے موت سنائی جانے والی تھی جیل سے میں یہاں کیسے آ گیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بدن پر جیل ہی کا لباس تھا پاؤں بھی ننگے تھے کچھ اور آگے بڑا اور دالان کی سیڑھیاں اتر کر لون میں آ گیا تھنڈی گھاس نے ضرور کی کیفیت بیدار کر دی سب سے پہلے خود کو یہ یقین دلائیا کہ ہوش میں ہوں اور جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ خواب نہیں اب خود کو سنبھال کر آگے دیکھنا ہے کہ یہ سب کیا ہے لون ابور کر کے امارت کے دوسرے حصے میں پہنچ گیا چاروں طرف نگاہیں بھٹک رہی تھیں کسی انسان کا وجود نہیں تھا یہاں تک کے پرندے بھی نہیں نظر آ رہے تھے بے حد پورے سرار اور پرسکوت محول نظر آ رہا تھا یہاں بھی دوسری طرف کے برامدے جیسی سیڑھیاں تھیں جنہیں ابور کر کے میں برامدے میں پہنچ گیا برامدے کی دیوار میں ایک بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا جو دوسری طرف کے دروازے سے مختلف تھا یہ ادھر کی نسبت بہت بڑا تھا اور اس میں پتل کی کیلیں جڑی نظر آ رہی تھیں اس دروازے کے پاس آ کر میں نے اسے دھکیلا قوت استعمال کرنی پڑی تھی چون چاہاں کہ آواز کے ساتھ یہ دروازہ بھی کھل گیا دروازے کے دوسری طرف ایک بہت وسیع ہال تھا پرسکوت اور نیم تاریخ لیکن ہال کے بیچو پیچ کالے پتھر سے بنا ایک بد استادہ تھا بیانک اور بہشتناک بد جو کالی دیوی کا تھا بہت سے ہاتھ جن میں مختلف ہتھیار ترشول اور کرہارے بغیرہ تھے سرخ خانون آلود زبان باہر لٹکی ہوئی تھی جس سے اس وقت بھی خون کے کترے ٹپک کر اس کے پیروں کو بھگو رہے تھے اس سے زیادہ خاص بات یہ تھی کہ اس کے پیروں کے پاس نصف دائرے کی شکل میں سات لڑکیاں سر جھکائے ہاتھ باندے بیٹھی تھی ان کے جسموں پر رنگین لباس تھے چہرے پر چونکہ کالی دیوی کے بدھ کے سامنے جھکے تھے اس لیے نظر نہیں آ رہے تھے کالی دیوی کے اس مجسمے کو میں نے اکثر ہندوستانی فلموں میں دیکھا تھا اس لیے مجھے اس کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا ابھی پوری طرح اس محول کا جائزہ بھی نہیں لے پایا تھا کہ ہال کے ایک دور دراز گوشے میں ایک اور دروازہ کھولا اور کوئی اس سے باہر نکل آیا نیم تاریکی کی وجہ سے اس کے نقوش نمائع نہیں تھے لیکن جو ہی وہ قریب آیا میں نے اسے پہچان لیا یہ بنسی راج تھا اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ڈنڈود کیا اور بولا بنسی راج ہے مہاراج ہم پہچان لیا بہت دن کے بعد بھوریا چرن یاد آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کیا ہے اب تو میں بھوریا چرن کی سرزمین پر تھا یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا تھا اب میری سمجھ میں آ گیا تھا نہیں پہچانا مہاراج پہچان لیا بنسی راج میں نے آہستہ سے کہا مہمان ہیں آپ ہمارے آئیے اس نے کہا میں نے خود کو سنبھال لیا اب میری حیرت رفع ہو گئی تھی میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے بنسی راج ماتا بھون کالی ماتا کا استحان آئیے اس نے کہا اور اسی طرف مڑ گیا جدر سے آیا تھا میں نے اس کے پیچھے قدم اٹھا دیے اس دروازے پر پہنچ کر وہ رکا اور مجھے دیکھنے لگا میں کری پہنچا تو وہ اندر داخل ہو گیا میں نے بھی اندر قدم رکھ دئیے لیکن اندر داخل ہو کر یوں لگا جیسے کسی فلم کا منظر بدل گیا ہو یہ بالکل جدید کمرہ تھا بہترین پینٹ کی ہوئی دیواریں آلہ درجے کا فنیچر سوفے وغیرہ وغیرہ بیٹھئے مہراج دیوی جی آ رہی ہے بنسی راج نے کہا اور ایک دوسرے دروازے سے اندر چلا گیا میں احمقوں کی طرح کچھ دیر کھڑا رہا پھر ایک سوفے پر بیٹھ گیا پتہ نہیں یہ دیوی جی کون تھی اور کیا کرنے والی تھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اسی دروازے سے دیوی جی اندر داخل ہوئیں جس سے بنسی راج اندر داخل ہوا تھا میری نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں انہیں دیکھ کر میرے سر میں جیسے بم پھٹ گیا خوبصورت گلابی ساری میں ملبوس ماتے پر سرخ بندی لگائے حسین نقشو نگار کی مالک ڈاکٹر نیمو چلی آ رہی تھی قریب آ کر اس نے مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھا اور نغمہ بار آواز میں بولی ہیلو ڈاکٹر کامران آپ زندہ ہیں ڈاکٹر نیمو میرے مو سے بے اختیار نکلا نہیں تو اس نے کہا اور ہنس پڑی کیا مطلب میں نے حیرت سے بولا آپ نے مجھے مار جو دیا تھا اس کے لہجے میں شرارت تھی میں کچھ دیر خاموش رہا پھر میں نے کہا مجھے بتانا پسند کریں گی نیمو کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہی بتانے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں بھوریا چرن مہراج نے کہا ہے کہ آپ کو بڑی وضاحت سے سب کچھ بتایا جائے بھوریا چرن میرے مو سے گہری سانس کے ساتھ آواز نکلی آپ انہیں بھول گئے لیکن وہ آپ کو نہیں بھولے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ ہی ان کی امیدوں کے مرکز ہیں بھوریا مہراج نے سارا جیون عمر شکتی پانے کے لیے جدو جہد کی ہے عمر شکتی یعنی زندہ جعبید رہنے کے لیے وہ کالی ماتا کے داس ہیں اور کالی ماتا نے انہیں کھنڈولا بننے کا وردان دیا ہے کالے جادو کے بہت سے درجے ہوتے ہیں ان میں بھیر بھیر بھیروں چنڈال چڑیل لونہ چماری اکشک شنکھا اور آخر میں کھنڈولا کھنڈولا کبھی نہیں مرتا اسے پورے سنسار پر عدی کار ہوتا ہے سنسار کے کونے کونے میں وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے بھوریا چرن مہارات شنکھا شکتی تک جا پہنچے تھے اس کے لیے انہوں نے سارا جیون تپسیہ میں بتا دیا وہ سارے جتن کیے ہوئے تھے جو کھنڈولا بننے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ سیڑی تک جا پہنچے تھے کالے جادو کے اصولوں کے مطابق کھنڈولا بننے کے لیے انہیں کالی ماتا کو ایک وچن دینا ہوتا ہے وچن یہ ہے کہ وہ ایک ایسا مہان درویش کے دھرم کو بھشت کریں گے جس نے سارے جیون عبادت کی ہو جس نے ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنا جیون نیک کاموں میں گزارا ہو کبھی کسی کا دل نہ دکھایا ہو اور لوگوں نے ہمیشہ اس سے فیض حاصل کیا ہو ایسے مہان مسلمان درویش پیر پھاگنجی ہیں وہ سنسار سے پردہ کر گئے ہیں مگر روحانیت کے سنسار میں زندہ ہیں کالی ماتا سے وچن یہ ہے کہ چھنکھا کوئی روپ دھارن کر کے اس درویش کے دوار پہنچ جائے اور وہاں اپنا راج جمال ہے وہاں پہنچ کر وہ درویش کے عقیدت مندوں کی اچھائیں پوری کریں ظاہر ہے وہ مسلمان ہوں گے وہ یہی سمجھیں گے کہ درویش ان کی آرزویں پوری کر رہے ہیں مگر یہ کام شنکھا مہراج کریں گے اور کالے دھرم والوں میں اضافہ ہوتا رہے گا جب مطلوبات آداد پوری ہو جائے گی تو کالی ماتا کھنڈولا کو عمر شکتی کا تاج پہنا دیں گی کالی دیوی میں نے تنزیہ انداز میں کہا ہاں ایک بات بتائیے نیمو دیوی جی خود کالی دیوی عمر ہیں دیوی دیوتا تو ہوتے ہی عمر ہیں اس میں کسے شک ہے سنسار بھر میں کالا جادو پھیلا ہوا ہے کیا آپ کو نہیں معلوم کالے جادو کے اثر میں ہی سارے کالے علم ہوتے ہیں منش منش کو جانوروں کی طرح کارڈ ڈالتے ہیں بچوں کو بموں سے اڑا دیتے ہیں بلاؤں کی عزت لوٹ لیتے ہیں ماؤں بہنوں کے کپڑے اتار کر انہیں بستیوں میں نچاتے ہیں جتنے ہولناک کام ہوتے ہیں وہ کالی شکتی کے بل پر ہی ہوتے ہیں اوہ میں نے لڑستے ہوئے کہا کالی شکتی ہر من پر قبضہ جمع لیتی ہے اس میں دین دھرم کا فرق نہیں ہوتا وہ اپرم پار ہے میں ان کی امیدوں کا مرکز کیوں ہوں آپ کے پتا مسعود جی اماوز کی رات اس سمیں پیدا ہوئے جب راہو اور کشو سنکٹ کنڈل میں بند ہوتے ہیں ایسے سمیں پیدا ہونے والا منش کالی دیوی کے لیے سب سے کام کا ہوتا ہے اسے خوب چھان بھٹک کر منتخب کیا جاتا ہے اور پھر وچن کی بات آ جاتی ہے شنکھا کالی دیوی کو وچن دیتا ہے کہ اس نے جسے کالے کام کے لیے منتخب کیا ہے وہ اس کا کام کرے گا اس پر چھاپ لگا دی جاتی ہے پھر یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے اگر وہ نہ کرے تو شنکھا شکتی بھی چھن جاتی ہے اور اسے دوبارہ پانے کے لیے بڑے اجتن کرنے پڑتے ہیں ایسا ہی ہوا آپ کے پتا جی امیر بننا چاہتے تھے اور ایسے ذریعے تلاش کر رہے تھے جن سے وہ ہاتھ پاؤں ہلائے بنا امیر بن جائیں بھوریا مہاراج سے انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ان کا کام کر دیں گے مگر سمیں آنے پر انہوں نے اس کام سے انکار کر دیا اور دونوں میں ٹھن گئی یہاں تھا کہ انہوں نے بھوریا مہاراج کو مار دیا وہ سو گئے مگر شنکھا تین جنم لیتا ہے بھوریا مہاراج نے دوسرا جنم لے لیا اور وہ شنکھا نہ رہے انہیں نئے سرے سے شنکھا بننے کے لیے جتن کرنے تھے سو انہوں نے جتن شروع کر دیے جن کی تفصیل آپ کو معلوم ہے آپ تو اتفاق سے مہاراج کو مل گئے پھر پتا چلا کہ آپ مسود جی کے پتر ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ بھی اماوس کی رات پیدا ہوئے جب رہو کشو سنکٹ کنڈل کے قیدی تھے اسی لیے آپ کی شکل بھی اپنے پتا جی سے ملتی ہے جبکہ آپ کے دوسرے بھائی بہنیں الگ صورت رکھتے ہیں آپ بھوریا جی کے من کے میت بن گئے اور انہوں نے آپ کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا لیا پر آپ نے بھی اپنے پتا جی کی طرح مہاراج سے بیر باندھ لیا آپ ہی کو یہ کام کرنا ہے آپ ڈاکٹروں کے ساتھ واپس جہاں آئیں اور انہی کے ساتھ آپ کو جانا تھا مگر مہاراج آپ کو روکنا چاہتے تھے اس لیے آپ کو دوسروں سے الگ کرنا پڑا میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا اس کا مطلب ہے میں پری طرح کمبخت مردود شیطان کی گرفت میں آ گیا تھا کالا جادو شیطان ہی کا تو عمل ہے بہت سے واقعات میرے ذہن میں چکرانے لگے میں نے پوچھا اور تم ڈاکٹر نیمو تم کالا جادو جانتی ہو تمہاری موت کا کیا کھیل تھا اسے جانے دو وہ بولی کیوں میں نے پوچھا وہ تھوڑی در سوچتی رہی پھر بولی میں ڈاکٹر نیمو نہیں ہوں وہ مر چکی ہے یہ اس کا شریر ہے جو اس سمیں میرے قبضے میں ہے اوہ تو تم کون ہو میں پورنی ہوں شنکھا کی پورنی مگر بھوریا پچرن تو اب شنکھا بھی نہیں بن سکتا ایسی بات نہیں وہ شنکھا بن چکے ہیں تمہارے دیس کے ایک مولوی نے ان کی شنکھا شکتی بان دی تھی اور انہیں ساتمہ پائل نہیں مل رہا تھا پر مہراج وہاں سے یہاں آ گئے اور انہیں ساتمہ پائل مل گیا مل گیا میرے دل کو دھچکا لگا تھا مجھے مولوی احمد علی یاد آ گئے تھے ہاں اور وہ آج کل شنکھا شکتی کے عمل سے گزر رہے ہیں جو جلدی پورا ہو جائے گا پھر وہ آپ سے ملیں گے میں نے صبر و سکون سے یہ کہانی سنی لیکن میرے ذہن میں اپنے لئے کچھ نہیں تھا یہ سب کچھ میں نہیں جانتا تھا وہ بولی آپ کے آرام کا پورا بندوبست کر دیا جائے گا آپ کو نوے دن گزارنے پڑیں گے اور جب شنکھا مہراج کا سمیں پورا ہو جائے گا تو وہ آپ سے مل کر آگے کی بات کریں گے کیا مطلق مجھے نوے دن تمہارا کہہ دی رہنا پڑے گا کس بھول میں ہو ڈاکٹر جی پورے ہندوستان کی پولیس تمہیں تلاش کرتی پھر رہی ہے باہر نکلے تو گولی سے اڑا دیے جاؤ گے کیوں میرا موہ حیرت سے کھل گیا نیمیوں یا پورنی نے دروازے کی درف موہ کر کے آواز لگائی بنسی رے او بنسی ادھر آ پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتی تھی میں انتظار کرنے لگا دوسرے دروازے سے بنسی راج اندر داخل ہو رہا تھا بنسی راج کے ہاتھ میں کچھ دبا ہوا تھا جو اس نے میرے سینے پر رکھ دیا یہ اخبارات کا بندل تھا جسے میں نے حیرت سے دیکھا تو نیمو کی ہمشکل پورنی بولی اسے دیکھو ڈاکٹر مہراج میں نے پورد اجسس انداز میں اخبارات کا بندل کھولا اور پہلے اخبار پر نظر دھڑائی ہندو اردو اور انگریزی کے اخبارات تھے میرے سامنے انگریزی اخبار تھا جس کی ہیڈ لائن تھی پاکستانی جاسوس کامران مسعود جیل سے فرار پاکستانی جاسوس میرے موز سے سرسراتی آواز نکلی پورنی ہنس پڑی پھر بولی پوری خبر پڑو مہراج میں دندلائی ہوئی آنکھوں سے اخبار پڑھنے لگا مجھے پاکستانی جاسوس قرار دے دیا گیا تھا جو ایک مایاناس ڈاکٹر نیمو بینر جی کے قتل میں ملوث تھا اس نے آبرو ریزی کے بعد ڈاکٹر نیمو کو گردن دبا کر حلا کر دیا تھا اسے موت کی سزا سنائی جانے والی تھی کہ وہ جیل کے محافظوں کو شدید زخمی کر کے فرار ہو گیا خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں اس کا پورا گروپ موجود ہے جس نے اسے فرار میں مدد دی پولیس اسے چپے چپے پر تلاش کر رہی ہے مختلف تاریخوں کے اخبارات تھے جن میں میرے خلاف نہ جانے کیا کیا لکھا گیا تھا اخبارات کا جائزہ لے کر میں نے پورنی کی طرف دیکھا وہ مسکرار رہی تھی اب تمہیں اس سنکٹ سے صرف کھنڈولا مہراج ہی نکال سکتے ہیں کیسے میں نے بے اختیار پوچھا جیسے تم یہاں آ گئے ہو جادو کے زور سے تو اور کیا جب جادو کے زور سے مجھے جل سے نکالا گیا ہے تو پھر وہاں کے سپاہیوں کو کیوں زخمی کیا گیا تاکہ پولیس تمہاری تاک میں رہے اور تمہارے بھاگنے کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکے اس پتھر کے قید کھانے سے کیسے نکل کر بھاگا جا سکتا ہے یہ کھنڈولا مہراج ہی جانتے ہیں مگر وہ کھنڈولا بنا کہاں ہے تم نے اسے کھنڈولا کہنا شروع کر دیا اب ہمارے مہراج کو کھنڈولا بننے سے کون روک سکتا ہے تمہارے کھانے پینوں کے لیے درختوں پر پھل لگے ہیں اور پھل اچھی گزا ہوتے ہیں میں چلتی ہوں اس امارت میں تم آرام سے گھوم پھر سکتے ہو کوئی پابندی نہیں یہ امارت کیا ہے موگلوں نے بنائی تھی نور باندی کہلاتی ہے مگر اب کھنڈ ہے چلتی ہوں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ گئی میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا جیسے ہی وہ آنکھوں سے اوجل ہوئی میرا دل بڑی شدت سے دھڑک اٹھا اس لک دک امارت میں تنہا کیسے رہوں گا اور وہ بھی نوے دن کتنی ہورناک ویرانی ہے دونوں طرف ایسا ہی اس انسان محول تھا بلکہ ادھر کھنڈولا کھنڈولا کا حیبتناک بدھ تھا جسے دیکھ کر جان نکلتی تھی جانے مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی تھی پاس پڑے اخبارات مو چڑا رہے تھے باہر قدم قدم پر موت میرا تاکب میں تھی کیا واقعی یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے اچانک بنسی راج کا خیال آیا وہ اندرونی کمرے سے باہر نکلا تھا میں اس کمرے کی طرف چل پڑا دروازے سے اندر داخل ہوا بے حد وسیع کمرہ تھا لیکن وہاں پتریلی دیواروں اور ایسے ہی سنگی فرش کے سوا کچھ نہیں تھا کوئی دوسرا دروازہ بھی نہیں تھا مایوس ہو کر باہر نکل آیا حمد کرنا تھی ایسے گزارہ نہیں ہو سکتا تھا کالی کے بت والے ہال سے باہر آ گیا اس کے بعد میں لون عبور کر کے دوسرے حصے میں پہنچ گیا اس کے چپے چپے کو دیکھ ڈالا عجیب بول بھولیاں تھی گھوم پھر کر وہیں آ جاتا تھا آخر کار تھکھ کھار کر ایک جگہ بیٹھ گیا آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی نیند آ گئے اور میں وہیں زمین پر لٹ گیا آنکھ کھولی تو گہری تاریخی چھائی ہوئی تھی گویا رات ہو گئی تھی شدید بھوک اور پیاس کا احساس ہوا صبح سے کھل تک موں میں اڑ کر نہیں گئی تھی لیکن یہ گہری کالی رات اور باہر پھیلی ویرانی بھوک پیاس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا چنانچہ صبر کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا البتہ رات سوتے جاگتے گزری تھی صحیح معنوں میں یہ جادو نگری تھی ساری رات قدموں کی آہٹیں چیزیں گرنے کی آوازیں ہنسی کی آوازیں سنائی دیتی رہیں کئی بار یوں لگا جیسے کوئی مجھے جھک کر دیکھ رہا ہو دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا سوچے تھی کہ دماغ پھاڑے دے رہی تھی میں نبی دن اس عقوبت خانے میں قید رہوں گا پھر کیا ہوگا بوریہ چرن کے شنکھا بن جانے کا عمل پورا ہو جائے گا پھر وہ مجھے پیر بھگن بھگن کے مزار پر جانے کے لئے کہے گا کیا کروں گا میں ایک دم دل میں حوصلہ سا جاگا زندگی اللہ کی امانت ہے ہر قیمت پر اسے واپس جائے گی طریقہ کار کیسا بھی ہو پھر خوف کی کیا بات ہے جب اور جیسے چلی جائے ایک مزار پاک کا تقدس کسی قیمت پر پامال نہیں کروں گا چاہے سو بار مرنا پڑے بس یہ سوچ کر آنکھیں بند کی تو صبح ہو گئی اٹھ کر بیٹھ گیا خوف کو ذہن سے جھٹک کر سنجیدگی سے سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے آہاتے میں پپیتے کے درخت دیکھے تھے میٹھی میٹھی خوشبوں بتاتی تھی کہ درختوں پر پھر لگے ہوئے ہیں انہی سے پیٹ بھرنا ہوگا اپنی جگہ سے اٹھ کر میں باہر نکل آیا پھر پوری امارت میں عبارہ گردی شروع کر دی ایک جگہ کمہ نظر آیا اور ڈول اور رسی سے اندازہ ہوا کہ استعمال کیا جاتا رہا ہے اللہ کا شکر ادا کیا کھانے پینے کا بندوبست ہے ڈول کمہ میں ڈال کر پانی کھینچا پہلے مون دھو کر چند گھون پانی پیا پھر پپیتے کے ایک درخت پر قوت آزمائی کی میٹھے پپیتے نے بھوک مٹائی اس کام سے فارغ ہو کر پھر امارت گردی شروع کر دی اور پوری امارت کا جائزہ لے کر یہ اندازہ ہوا کہ مغل اتنے بے وکوف نہیں تھے کہ ایک ایسی امارت بناتے جس میں کوئی دروازہ ہی نہ ہو امارت میں باہر جانے کا کوئی دروازہ نہیں تھا یہ عمل جادو کے زور سے کیا گیا تھا بوریا چرن لا فانی زندگی چاہتا تھا شیطانی قوتیں حاصل کر کے پوری دنیا پر اجارہ داری کا خواہش مند تھا احمق تھا کائنات کی تاریخ میں کتنے آئے جنہوں نے اللہ کے قانون میں رکھنا انداز ہونے کی کوشش کی اور دنیا کے لئے عبرت بن گئے بلکہ ایمان مستحکم کر گئے کہ ذات باری کی حکم سے انحراف ایک مزہ کا خیز سوچ ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ فانی ہے ہر شئے اس کی امانت ہے اور اسی کو واپس جانی ہے اس میں تبدیلی کا خواہش مند صرف اپنی جان کھونے کے سوا کچھ نہیں پاتا امارت کا جائزہ لیتے ہوئے اس وقت ایک در کے پاس سے گزر رہا تھا جس کی ڈاٹ گول تھی در کے این سامنے دیوار تھی جس کے دونوں طرف پتلے راستے نظر آ رہے تھے ایک لمحے توقف کے بعد میں نے در کے اندر قدم رکھ دیئے ایک دم گلاب کے پھولوں کی خوشپو محسوس ہوئی یوں لگا جیسے وہاں گلاب اگے ہوں پتلے راستے کو جو صرف چند قدم کا تھا عبور کر کے دوسری طرف پہنچا تو ایک وسیع جگہ نظر آئی جس کے بیچوں بیچ ایک پکی قبر نظر آ رہی تھی قبر پر قطبہ لگا ہوا تھا جس کے الفاظ پر مٹی کی تیہ چڑی ہوئی تھی اور وہ نظر نہیں آ رہے تھے اس ظلمت قدے میں یہ مزار کس کا ہے آس پاس کہیں پھول نظر نہیں آ رہے تھے جس کا مطلب تھا کہ خوشپو اس پاک مزار سے آ رہی ہے آگے بڑھ کر کمیز کے دامن سے مٹی صاف کی تو تحریر نظر آئی سید غلام غوثلی ازغام البراسن وفاد سولہ شبان نو سو سترہ ہجری فورن ہی ہاتھ اٹھ گئے اور میں نے فاتحہ خوانی شروع کر دی خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں ایک دم دل میں ایسی خوشی عبری جسے دیارے غیر میں اچانک کوئی اپنا مل جاتا ہے بڑے خشوے خضو سے فاتحہ خوانی کی تب ہی ایک سرسراتی ہوئی آواز ذہن میں گنجی ڈر رہا ہے ہاں بے اختیار ذہن نے جواب دیا زبان جمش نہیں کر رہی تھی کیوں نیہوستوں میں گرفتار ہوں ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے بھول جاتے ہو کہ تمہیں کتنا بڑا تحفظ حاصل ہے اس وقت جب تم دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تمہارے علم میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا تمہارا پہلا رشتہ ذات عزدی سے قائم ہوتا ہے تمہارے کان میں آزان کہی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور تم تحفظ کے حسار میں آ جاتے ہو اس سے واقف ہو جاتے ہو جو تمہاری ہر سانس کا زامن ہے حضل سے ابت تک وہ تمہیں اپنی انائیتوں سے نوازتا ہے تم اسے بھول جاتے ہو وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا مانگو اس سے وہ ضرور دیتا ہے میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں میرے دل سے آواز اٹھی تو نکل جاؤ کیا رکاوٹ ہے یہاں کوئی دروازہ نہیں کوئی دیوار بھی نہیں ہے جواب ملا اور میرے سامنے سے جیسے کوئی رکاوٹ ہٹ گئی ایک دم محول کھلا کھلا محسوس ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس امارت میں نہیں تھا این سامنے جامعہ مسجد دلی نظر آ رہی تھی ایک لمحے میں میں نے اسے پہچان لیا میرا روان روان لرز رہا تھا اپنی اس وقت کی کیفیت کا کوئی نام نہیں دے سکتا بس ساکت و جامت کھڑا رہا پھٹی پھٹی آنگوں سے باہر کی رونک دیکھ رہا تھا اس امارت کا دور دور تک پتہ نہیں تھا جہاں چند لمحے بشتر تھا یہ ایسا موجزہ تھا کہ میرا سارا وجود ہل کر رہ گیا تھا السلام علیکم سلام کی آواز سن کر میں چونک پڑا پلٹ کر دیکھا تو ایک بزرگ سامنے کھڑے تھے شیروانی پجامے میں ملبوس پاؤں میں سلیم شاہی اور سرپر ڈوپلی ٹوپی مکمل دلوی لگ رہے تھے عزیزی سلام کا جواب نہیں دوگے ہمیں یقین ہے تم مسلمان ہو مرزا ابراہیم بیک کے صاحبزادے کو ہم نہ پہچانیں گے تو اور کون پہچانے گا والیکم السلام جناب میرے بارے میں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں نے کہا ارے آپ کو علم ہے کہ ہر جھوٹ گناہ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی عمل کے تحت بولا جائے آئیے آپ کو ناشتہ کرائیں وہ دیکھئے بننے میاں کی نہاری کی دیکھ سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی ہیں اور وہ تازہ روٹیاں آئیے ہم بے قابو ہو گئے ہیں خوش مزاج بزرگ نے بے تکالفی سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا آپ یقین کر لیجئے میں ابراہیم بیک کا بیٹا نہیں ناشتہ تو کرتے ہوگے اور کسی نہ کسی کے صاحبزادے ضرور ہوگے آئیے وہ مجھے جس طرح ہوتل کی طرف گسیٹ رہے تھے بڑا عجیب تھا لوگ نہ جانے کیا سمجھیں گے چنانچہ میں اس طرف چل پڑا بننے خان کا نہاری ہوتل بھی قدیم روایتوں کا امین تھا اس کے برابر مشہور کریم ہوتل تھا مجھے یاد تھا کراچی میں کسی مریض نے مجھے جامعہ مسجد دھیلی کے سامنے کریم ہوتل کے بارے میں بتایا تھا خیر بننے میاں یا بننے خان کے ہوتل میں لکڑی کی بھدی کرسیوں پر بیٹھ کر کھولتی ہوئی اور مرچوں بھری نہاری نے جو لطف دیا اسے شاید زندگی بھر نہیں بھول سکتا بھوکا بھی تھا صرف پیتہ کھایا تھا دو روٹیاں کھا کر پانی پیا اور شکم سیر ہو گیا ہمارا نام ارشاد علی ہے حکیم ارشاد علی اببہ کی زبانی یہ نام ضرور سنا ہوگا ہم سترہ سال آگرے میں رہے بڑے ایک آمجاب حکمت کی اللہ کے کرم سے آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر اجازت ہو تو جی فرمائیے ماں باپ پانی کے بلبلے ہوتے ہیں بیٹھے اولاد ہی آنکھوں کی بینائی ہوتی ہے چلے جاتے ہیں تو بس تصویریں رہ جاتی ہیں بے آواز تصویریں جو کبھی نہیں بھولتیں بھولتیں بس تکتی رہتی ہیں مانتے ہو جی ہاں ان سے ناراضی بجا نہیں مرزا جی تڑپ رہے ہیں تمہارے لیے مجھ سے ٹیلی فون پر کہا کہ سلیم بے کو دلی میں دیکھا گیا ہے اسے تلاش کر کے واپس آگرہ لے آئے ہیں بیٹھے اللہ نے یہ سعادت ہمیں بخشی ہے ہماری لاج رکھ لو ماں باپ کے پاس واپس چلو ہم تمہیں خود وہاں چھوڑ کر آئیں گے محترم آپ نے فرمایا تھا کہ ہر جھوٹ گناہ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی عمل کے تحت بولا جائے میں جھوٹ در جھوٹ بول کر گناہوں کے انبار نہیں لگاؤں گا اور پھر اب تو آپ کا نمک پکھا لیا میں سلیم بیگ نہیں میرا نام کامران مسعود ہے اے؟ اشاد علی مجھے حیرت سے دیکھنے لگے بگوڑ دیکھتے رہے پھر بولے اب کچھ تبدیلی لگ رہی ہے میں نے تمہیں میرا مطلب ہے سلیم بے کو دو سال پہلے دیکھا تھا میں جب آج گنج میں ہماری سالی کی شادی ہوئی تھی اچھا حیرت انگیز مماسلت ہے نکوش میں اللہ تمہاری عمر دراز کرے کہاں رہتے ہو میں ایک دم سنبھل گیا وہ اخبارات جاد آ گئے تھے جن میں میرے بارے میں خبریں چھپی تھی اپنی حقیقت نہیں بتا سکتا تھا کوئی بات بنانی تھی چنانچہ جلدی سے بولا میں دلی کا رہنے والا نہیں گویا دلی میں نوارد ہو کہاں سے آئے ہو سہارن پر کا رہنے والا ہوں میرے مو سے نکلا والد واقع سہارن پر کے تھے یہاں کہاں قیام ہے ابھی کہیں نہیں میں میری زبان لڑکڑا گئی ارشاد علی کسی سوچ میں گم ہو گئے پھر کہنے لگے نوکڑی وغیرہ کی تلاش میں آئے ہو اصل میں صاحب زادے ہر شخص میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں میں حتی علم کان جھوٹ سے گریز کرتا ہوں اس لیے سچ بول رہا ہوں کہ میری بھی ایک کمزوری ہے اگر کوئی دل کو بھا جائے تو کوشش کرتا ہوں کہ اسے سینے میں سمیٹ لوں تو میرے دوست کے بیٹے کے ہمشکل ہو اور دلی تک کا سفر کرنے والے بھی میں تمہارے بارے میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں پہلے یہ بتاؤ کوئی نوکڑی وغیرہ کی تلاش کا معاملہ ہے نا میں مسکرا دیا تو وہ جلدی سے بولے دیکھا کیسا پکڑا آخر ہم بھی حکیم ارشاد علی ہیں آپ حکمت کرتے ہیں کرتے تھے اب تو عظیم اللہ خان صاحب کے دست وازوں ہیں وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے کہتے ہیں ارشاد علی تمہارے بل پر جی رہے ہیں ہمیں چھوڑو گے تو جینا چھوڑ دیں گے اب بتائیں اس کے بعد انسان کیا کرے اب آپ حکمت نہیں کرتے بنجائش کہاں رہ گئی حکمت کی اس کے لئے وقت بھی نہیں ہے عظیم الشان کاروبار اور جائدادیں ہیں عظیم اللہ خان صاحب کی قدیم نوابی خاندان سے ہیں بس ساری دیکھ بال ہمارے کندوں پر ہے خوب میں نے کہا اب تمہاری باری ہے تم بتاؤ دلی میں کوئی عزیز داری ہے نہیں پھر قیام کہاں کرو گے کوئی سستہ سا ہوتل تلاش کروں گا خوب ابھی بے روزگار ہوں نوکری تلاش کرو گے کب ملے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا جیب میں جو کچھ ہے پر لگا کر اڑ جائے گا حالات سے واقف نہیں ہوں اگر جیب میں کچھ ہے تو سنبھال کر رکھو ہزار ضرورتیں پیش آ جاتی ہیں میں میں نے کچھ کہنا چاہا تو وہ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولے جو کہہ رہا ہوں اسے گوھر سے سنو میری کسی بات میں تمہیں لالچ نظر آئے تو کم نسل سمجھ لینا کسی ریاہ فریب کے بغیر یہ پیشکش کر رہا ہوں بہتر ملازمت مل جائے تو اپنی پسند کی رہائش تلاش کر لینا کندہ مداخلت نہیں کروں گا اس سے پہلے میرے ساتھ قیام کرو میں حیران رہ گیا اس وقت میں لمحہ لمحہ زندگی کے عذاب سے گزر رہا تھا ہر طرف موت رکسان تھی کسی بے لوس ہمدرد کا مل جانا تصور سے باہر تھا اس طرح تو اشاد علی کی یہ پیشکش امداد غیبی تھی فوری طور پر چھپنے کی جگہ مل رہی تھی لیکن فوری آمادگی بھی معیوب سی بات تھی میں نے کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں حکیم صاحب لیکن اس طرح پتھروں کو اٹھا کر گھروں میں لے جانا دانشمندی نہیں ہوتی اس ماں کی بے حرمتی ہے تمہیں پتھر سمجھنا یا کہنا جس نے تمہیں جنم دیا اس باپ کی توہین ہے جس نے تمہیں شریف آنا اور محضب آنا انداز سکھایا ان دونوں کے دل سے پوچھو پتھر ہو کے ہیرے اب اچھا کہانیاں ختم تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے کامران میاں چونچرا کی گنجائش نہیں میں نے گردن جھکا دی تھی ہوتل کے پیسے ادا کر کے حکیم صاحب باہر نکل آئے پھر ایک رکشہ میں بیٹھ کر رکشے والے کو قرول باغ چلنے کے لیے کہا رکشہ چل پڑا میرا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا جو کچھ مجھ پر بیٹ رہی تھی میرا دلی جانتا تھا اس بات کا شدید خوف تھا کہ دلی پولیس میری تلاش میں ہے کہیں میری وجہ سے بیچارے حکیم صاحب کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں مجھے فوراں پاکستانی جاسوس قرار دے دیا گیا تھا اگر میں پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو میرا جو حشر ہوگا میں جانتا تھا چنانچہ میں خاموش ہو گیا عظیم اللہ خان کی حویلی قدیم طرز تعمیر کا حسین نمونہ تھی اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے حکیم صاحب نے کہا یہ عظیم اللہ خان کی حویلی ہے کوئی دو سو سال پرانی ہے لیکن اسے اندر سے دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے میں نے تعریفی نظروں سے حویلی وہ دیکھا رکشہ حویلی کے اطراف سے ہو کر اس کے پیچھے آ رکا یہ بھی حویلی ہی کا ایک حصہ تھا لیکن اس سے بالکل الگ حکیم صاحب نیچے اترے تو میں نے بھی ان کی تقلید کی پیسے ادا کر کے حکیم صاحب نے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور بڑے دروازے کے قریب ایک دوسرے چھوٹے دروازے کے پاس پہنچ گئے میاں رکو میں دروازہ کھولتا ہوں کہہ کر وہ بڑے دروازے سے اندر داخل ہو گئے کچھ ہی لمحوں میں دروازہ کھل گیا خاصا وسین کمرہ تھا وہ دو بستر نفاست سے لگے ہوئے تھے سامنے ٹوائلٹ کا دروازہ نظر آ رہا تھا بیرونی مہمانوں کے لیے اس سے امتہ انتظام مشکل تھا اگر ذہنی سکون ہوتا تو یہ مہمان کھانا میرے لیے بے حد دلکشی کا حامل تھا کیونکہ اس دور میں ایسی کلاسیکل رہش کا ہی نہیں ہوتی بڑی تسلی سے ارام کرو وہ غسل کھانا ہے موہات وغیرہ دھولو میں کپڑے بدل کر آتا ہوں جی میں نے کہا اور حکیم صاحب اندر چلے گئے ہاتھ مو دھونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا جن حالات کا شکار ہو گیا تھا ان میں تو بس دل چاہ رہا تھا کہ کسی خاموش جگہ آنکھیں بند کر کے لیٹ چاؤں اور کبھی آنکھ نہ کھونوں میرا کوئی قصور نہیں تھا ایک ناگہانی تھی کہ بدرو کا شکار ہو گیا اور اب گھر سے اتنا دور ہو گیا کہ گھر واپسی کا تصور بھی ہولناک تھا کیا حال ہوگا میرے گھر والوں کا ایک ایک بات کی خبر ہو گئی سب کو مجھے ایک گھناؤنے جرم کا مرتکب قرار دی میں نے چپلیں پہنی اور سامنے گھسل خانے میں گھس گیا گھسل خانے سے میں واپس آیا تو سامنے حکیم صاحب چائے لے کر بیٹھے تھے ناشتے کا بندوبست اس لیے نہیں کیا کہ بنی خان کی نہاری کی توہین ہوتی ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی نہاری کھانے کے بعد کسی اور ناشتے کی ضرورت نہیں ہوتی چائے کے چند گھونٹ لیے تھے کہ دروازے کا پردہ ہیلا اور ایک پروکار خاتون اندر داخل ہو گئیں میں سمجھ گیا تھا کہ یہ حکیم صاحب کی بیگم ہیں میں نے سلام کیا وہ جواب دے کر بیٹھ گئیں تو حکیم صاحب بولے یہ ہماری چالیس سالہ مونس ہیں انیسہ بیگم نام ہے تمہارا تعرف میں کرا چکا ہوں چائے کے بعد میں چلا جاؤں گا انیسہ اور بچیاں تمہارا خیال رکھیں گی آپ بے فکر رہیں کامران نیاں کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی انیسہ بیگم واقعی ماں کی طرح ہمدرد محسوس ہوئیں انہوں نے بتایا کہ ان کی چار بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں ہے کچھ دیر کے بعد وہ مجھے آرام کرنے کے لیے کہہ کر چلی گئی اور میں بستر پر لیٹ گیا لیٹتے ہی مجھے احساس ہوا جیسے میں گہرے کونے میں ڈوب رہا ہوں واقعی ایسی ہی کیفیت تھی دیارے غیر میں بیاروں مددگار خونخوار دشمنوں میں گھرا ہوا تھا یہاں کی پولیس چپے چپے پر مجھے تلاش کر رہی تھی دوسری طرف وہ منحوس سادو بھوریا چرن تھا جس نے مجھے اپنی خباستوں کا شکار بنا کر اس حال کو پہنچا دیا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کروں اب اتنا سادہ لوگ بھی نہیں تھا کہ صحیح صورتحال کا اندازہ نہ ہو سکے سفارت خانے سے رابطے کی کوشش بے سود تھی گھر سے بھی رابطہ نہیں کیا جا سکتا تھا وہ لوگ بھی عذاب میں گرفتار ہو جاتے اب بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا بہت غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب وقت کے فیصلے کا انتظار کیا جائے نیکی کی قوتوں نے بھی مجھے نظرانداز نہیں کیا ہے جس کا جیتا جاکتا ثبوت اس امارت سے باہرانہ تھا جسے کالی کھنڈ کا نام دے کر میرا قید خانہ بنا دیا گیا تھا مجھے کتنی آسانی سے اس قید خانے سے رہائی دلا دی گئی تھی خاموشی سے یہ باتیں سوچ رہا تھا اور سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی تھی نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی کہ کسی آہٹ سے آنکھ کھل گئی چونکر دیکھا تو جمیلہ تھی جس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور اس کے ہاتھ سے گلاس گرا تھا مجھے دیکھ کر شرمندگی سے بولی وہ جو کہتے ہیں اوزر گناہ بتر از گناہ غلطی ہو گئی مناسب سمجھیں تو ماف کر دیں اڑے بڑی بھی اتنی بڑی بڑی باتیں کیا ہو گیا پینے کا پانی رکھنے آئے تھے آپ کے لئے ٹھوکر لگی گلاس گر گیا اور آپ جاگ گئے ویسے آپ سے کچھ پوچھنا بھی تھا ارشاد فرمائیے دوپہر کو کیا کھانا پسند فرمائیں گے دال سبزی یا گوشت یا پھر چاول وغیرہ یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑ دیتے ہیں میں نے مسکرا کر کہا فیصلہ تو خیر ہو ہی جائے گا ہم ایک بات ضرور کہیں گے وہ یہ کہ آپ بہت اچھے ہیں اس کی وجہ پوچھئے بتا دیجئے آپ ہنسنا مسکرانہ جانتے ہیں ایک وہ تھے جان کا عذاب کون ارے وہی علیم احمد امی جان کی خالہ ذات بہن کی نند کے لڑکے جو کسی کام سے دیلی تشریف لائے تھے ایک ہفتہ رہے ایک بار بھی نہیں مسکرائے صورت پر جھارو پھری ہوئی تھی اللہ کی مار دن گنتے تھے ہم لوگ کہ کب جائیں جمیلہ ایک بھنچی بھنچی سرزنش کرتی ہوئی آواز ابری اور جمیلہ نے دانتوں تلے زبان دبا لے پھر ہنٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا دروازے پر گئی سرگوشیوں میں کچھ مذاکرات ہوئے پھر واپس آگئی خطرہ ٹل گیا اب منافقت تو نہیں کی جا سکتی سب ہی آجز تھے جو دل میں ہے وہ بتا رہی ہوں اس کے بعد سنیے اور خدا خدا کر کے ٹلے اور گھر جا کر پتہ ہے کیا گل کھلایا اچھا کوئی گل بھی کھلایا میں نے پوچھا جی ہاں سائمہ باجی کے لیے رشتہ بھیج دیا آپ سامہ باجی کو جانتے ہیں نا نہیں ارے ہاں ابھی آپ نے دنیا میں دیکھا کیا ہے سائمہ باجی منجلی باجی ہیں صورت شکل درمیانی ہے رنگ صاف ہے بس ناک ذرا موٹی ہے اور جب چشمہ لگاتی ہیں تو پوری بی ملانی لگتی ہیں بی ملانی جو سپارہ پڑھانے آتی ہیں جمیلہ وہی آواز دوبارہ سنائی دی پھر انیسہ بگم کی آواز سنائی دی کہاں ہے جمیلہ ارے مارے گئے اب شکایت ہو جائے گی جمیلہ نے کہا اور پھر جلدی سے بولی بہتر ہے بھائی جان میں دردانہ باجی کو بتائے دیتی ہوں کہ آپ کو کیمہ بھرے کریلے بہت پسند ہیں یہ کہتی ہوئی وہ جلدی سے باہر نکل گئی مجھے ہنسی آگئی کیمہ بھرے کریلوں کی کہانی جمیلہ نے خود گھڑی تھی لیکن حیرتناک بات یہ تھی کہ مجھے واقعی کیمہ بھرے کریلے پسند تھے تین دن گزر گئے اتنی اپنائیت اتنا پیار دیا تھا ان لوگوں نے کہ مجھے سوچ کر انکھیں بھگ جاتی تھی بس دل کو سمجھاتا رہتا تھا کہ ہر صبح کی آخر شام ہوتی ہے مالک کائنات میری مشکل کا حل ضرور دے دیں گے میں نماز پوری پابندی سے پڑھتا تھا حکیم صاحب میری اس پابندی سے بہت خوش تھے ان لوگوں نے مجھے چند جڑے لباس اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی دی تھی جو اس وقت میرے لئے بہت ضروری تھی میں نے حجام سے داڑی مقصوص انداز میں ترش والی تھی جس سے میری شکل و صورت کافی بدل گئی تھی چند فیصلے بھی کیے تھے میں نے وہ اور یہ کہ کوئی بھی جدوجہد میرے لئے عذاب بن سکتی ہے وہ مردود بھوریا چرن شنکھا بننے کی مراحل میں ہے وہ شنکھا بننے کے بعد مجھے تلاش کر لے گا میرے محافظ جنہوں نے مجھے تحفظ عطا کیا ہے میرے لئے کیا راستہ منتقی پڑھتے ہیں یہ انہی پر چھوڑ دیا جائے گھر والے اور مجھ سے محبت کرنے والے میرے کردار سے اچھی طرح آشنا تھے لاکھ میرے کردار پر داغ لگائے گئے تھے لیکن انہیں مشکل سے ہی یقین آئے گا میں یہ بھی جانتا تھا کہ بھوریا نے یہ انتقامی عمل کیوں کیا ہے میں نے اس کی خواہش کے باوجود احمد علی کی قبر کی بے حرمتی سے گریز کیا تھا اس آخری فیصلے نے مجھے مطمئن کر دیا اس دوران حکیم ارشاد علی کی اور ان کے گھرانوں کی محبتوں سے سرشار تھا سائمہ اور دردانہ بھی سامنے آ چکی تھی شکیلہ کو ابھی نہیں دیکھا تھا سب بچیاں آلہ کردار کی حامل تھیں چوتھے دن میں نے حکیم صاحب سے کہا مل لیے کیا حکم ہے حکیم صاحب کس سلسلے میں وقت مہمانی ختم ہو چکا ہے آج چوتھا دن ہے میں نے کہا حکیم صاحب کا چہرہ پھیکا پڑ گیا کچھ دیر خاموش رہے پھر بولے جانا چاہتے ہو یہاں سے ان کے لہجے میں اداسی تھی میں شرمیندہ ہو گیا تو وہ دوبارہ بولے کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ مسنوعی گفتگو نہ کی جائے مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں بس یہ رسمیات ہیں میں میری بیوی اور بچے چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ رہو جب تک ممکن ہو باقی تمہاری مرضی میں اس طرح نہیں رہنا تاہتا مجھے اپنی مصروفیات میں شریک کیجئے چند روز گزر جانے دو عظیم اللہ خان لو دھیانہ گئے ہیں وہ واپس آ جائیں تو تمہارے لئے بات کروں گا بلکہ اگر ممکن ہوا تو بیگم صاحبہ سے بات کر لوں گا اور سنو جب تک کوئی اہم بات نہ ہو جائے تمہارا قیام یہی رہے گا بڑی دھارس ہو گئی ہے تمہارے آنے سے میں خاموش ہو گیا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں میں کون ہوں کیا ہوں کس کردار کا انسان ہوں کچھ جانے بغیر انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا بڑی بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب تک کوئی اہم بات نہ ہو جائے میں یہی قیام کروں ایک اہم بات تو ہوگی بوریت چرن آخر کار اپنے علم سے میرے بارے میں باتا چلا لے گا اور پھر کوئی کہانی شروع ہو جائے گی کوئی حال ہوتا تو ضرور جدوجہت کرتا صورتحال واضح تھی کوئی چھکانہ ضروری تھا اس سے بہتر جگہ کونسی تھی نیک اور دیندار لوگ تھے میرے مزاج کے مطابق اپنی بہتری کے لیے دعائیں کروں اور وقت کی آواز کے سہارے یہ مشکل لمحات گزار دوں اس آخری فیصلے کے بعد اور کچھ سوچنا بے مانی تھا اس دن بیگم صاحبہ کسی عزیز کے ہاں مدو تھی مجھ سے کہہ کر گئی تھی کہ واپسی کے وقت کا تائین نہیں ہے میں آرام سے گھر پر ہوں بچیاں میرے پاس آتی جاتی رہیں گی کھانے کا وقت ہو رہا تھا کہ اچانک دروازے پر سے صراحت ہوئی پھر پردہ ہٹا ایک خوبصورت سی لڑکی نیچے نگاہیں کیے اندر آگئی عمر بیس سال کے قریب ہوگی کھلتا ہوا چمپے رنگ بڑی بڑی پڑکشش آنکھیں متناسب بدن میں سنبھل گیا کھانے کا وقت ہو گیا تھا وہ دونوں شریع لڑکیاں حویلی چلی گئی ہیں کھانا لائی ہوں یوں بھی امی نے مجھے آپ کے سامنے آنے کی اجازت دے دی ہے آپ شکیلہ ہیں جی ہاں اور یہ اکیمہ کرے لے ہاں شوک لہجے میں کہا گیا پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا پھر جمیلہ کی اس دن کی شرارت یاد آگئی مجھے علم ہے کہ آپ کو پسند ہے میں نے بڑے شوق سے بنائے ہیں بہت شکریہ لیجیے چھنڑے ہو جائیں گے اے ہاں میں کھالوں گا ابھی کھائیے میرے سامنے لہجے میں جو کچھ تھا اندازہ ہو گیا اور میں سنبھل گیا حکیم صاحب کی صورت نگاہوں میں گھوم گئی اول تو میری زندگی کے راستے ہی دوسرے تھے کردار میں کوئی لچک نہیں تھی خدا کے فضل سے لیکن یہاں تو صورتحال ہی مختلف تھی ایک لفظ کی لگزش ہو گئی تو کائنات ہل جائے گی بھرم ٹوٹ جائے گا ارشاد علی نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا اس بھروسے کا بھرم اللہ کا قرض تھا کچھ کہنا ضروری تھا میں نے پوچھا آپ نے کھانا کھا لیا شکیلہ ابھی نہیں تو جائیے آپ بھی کھانا کھا لیجئے میں آپ کو کھاتے دیکھنا چاہتی ہوں اس نے کہا اور بیٹھ گئی ناچار میں نے کھانا شروع کر دیا وہ بیٹھ کر مٹھی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی پھر جب میں نے کھانا ختم کر لیا تو اس نے شکایتی لہجے میں کہا آپ نے ہمیں پوچھا بھی نہیں چھوٹی بہنیں بھائیوں سے شکایت نہیں کرتی میں نے کہا اور اس کا چہرہ ایک دم اتر گیا کامران صاحب اس کی لرستی آواز ابری بھائی جان صرف بھائی جان بڑے بھائیوں کے نام نہیں لیے جاتے تم بہت پیاری بہن ہو میری تمہارا کوئی بھائی نہیں کیا میں تمہیں بھائی کی حیثیت سے اچھا نہیں لگتا وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھتی رہی پھر بے اختیار رو پڑی سسکیوں کے دران اس کی آواز ابری خدا کی قسم خدا کی قسم میرا قصور نہیں ابو نے امی جان سے کہا تھا کہ کامران بہت اچھا لڑکا ہے ملازم بھی ہو جائے گا اگر ہماری کوئی بیٹی ٹھکانے لگ جائے تو اچھا ہے امی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کے سامنے جاؤں اور میرا قصور نہیں ہے ابو امی ہمارے لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے رشتے نہیں آتے وہ سسکیاں لے رہی تھی اور میرا دل پگل رہا تھا اس علمیے سے آشنا نہیں تھا لیکن یہ سب کچھ حقیقت تھا میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا میں حکیم صاحب سے جھگڑا کروں گا انہوں نے میری پیاری بہن کو سمجھا کیا ہے میں خود اپنی بہن کے لیے رشتہ تلاش کروں گا واہ میری بہن ایسی گئی گزری نہیں کہ اس کی مجھ سے مجھ جیسے فضول آدمی سے شادی کی جائے خدا کے لیے کامران بھائی ابا جان سے کوئی بات نہ کریں آپ کو میری قسم ہے ابا جان ویسے ہی پریشان رہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اب تم آرام کرو کرے لے بہت اچھے پکے تھے نہ جانے تم نے مجھے کیا کیا یاد دلا دیا اس نے مجھ سے اور کچھ نہیں پوچھا اور برتن اٹھا کر باہر چلے گی ابھی میں کچھ سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک برتن گرنے کا چھناکہ سنائی دیا اور میں بے اختیار اچھل پڑا پھر میرا برابر والے کمرے میں داخل ہونا ایک استراری عمل تھا دوسرے کمرے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا ارشاد علی زمین پر سجدہ ریز سے میں ان کے قریب پہنچ گیا اور میں نے انہیں جھنجوڑا انہوں نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا آنکھیں عشق بار تھیں ہونٹ مسکرا رہے تھے کیا ہوا حکیم صاحب میں نے پریشانی سے پوچھا شادی مرگ ہو گیا ہے مجھ جیسے گناہ گھر کو اللہ نے کیسا نوازا ہے میرے خلوص کا کیسا بھرم رکھا ہے آؤ بیٹھو دل ہلکا کرنا چاہتا ہوں میں بیٹھ گیا شکیلہ برطن سمیٹنے لگی تو وہ بولے بعد میں اٹھا لینا بیٹی بڑا فقر ہے مجھے اپنی بیٹیوں پر تو بڑا مان بڑھ گیا ہے کامران بیٹے پر میں نے اتفاق سے سب کچھ سن لیا ہے اور اپنی خوشیوں پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا تھا یہ خوشی برداشت نہیں ہو سکی تھی کہ میری بیٹیوں کو ایک سچا بھائی مل گیا ہے شکیلہ برطن اٹھا کر باہر نکل گئی تو اشاد علی صاحب بولے پہلے میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھو لیکن اب دل چاہ رہا ہے کہ ان عظیم لوگوں کے بارے میں پوچھوں جن کا خون اس قدر پاکیزہ ہے پوچھنا پوچھیں حکیم صاحب آپ کی دعائیں میرے لیے سب سے بڑا انام ہوں گی بس دعائیں دیں کہ اللہ میری مشکل آسان کر دے انشاءاللہ اچھا خیر ایک خوش خبری ہے تم کار چلا لیتے ہو نا جی بس تو سمجھ لو نوکری مل گئی میں نے بیگم صاحبہ سے بات کر لی ہے کہنے لگی کہ آپ کو اتمنان ہے تو سب ٹھیک ہے کل چلنا ہے جی میں نے گہری سانس لے کر کہا اس رات بڑی بیچینی ہو رہی تھی کیا ہونا ہے اب کون کون سے امتحان دینے ہوں گے کبھی وطن واپسی ممکن بھی ہوگی یا نہیں ہائے میرے خواب ایک نوم ورڈ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن اپنی ذہانت سے اپنی محنت سے کسی آسان ذریعے کی خواہش کبھی نہیں کی تھی میری زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی اور اب ڈرائیوری کرنی تھی ارشاد علی نے گاڑی چلانے کے بارے میں پوچھا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے گاڑی چلانی ہوگی لیکن کوئی روشنی نہیں تھی کوئی اندھا قدم نہیں اٹھانا تھا وقت کے فیصلے کا انتظار کرنا تھا اگر کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ مالک ہے اگر روحانی قوتیں ایک ناپاک وجود کے خلاف میری مدد کریں گی تو ممکن ہے ادھر سے کوئی سبیل نکل آئے ورنہ تقدیر دوسرے دن حکیم ارشاد علی مجھے اپنے ساتھ حویلی لے گئے حویلی کو باہر سے اس کی روایت کے مطابق رکھا گیا تھا لیکن اندر سے وہ جدید رین تھی اندر کے محول میں بھی جدیدیت تھی مجھے بیگم صاحبہ کے سامنے پیش کیا گیا یہ کامران ہے بیگم صاحبہ اچھا اچھا عزیز ہیں آپ کے کہاں سے آئے ہو بیٹھو بیٹے بیگم صاحبہ نے کہا میں نے کل آپ سے ان کے بارے میں بات کی تھی کیا بیگم صاحبہ الجے ہوئے لہجے میں بولیں وہ ڈرائیور کے لیے اوہ ہاں ہاں یہ بیگم صاحبہ جملہ پورا نہ کر سکیں وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی جی یہی کامران ہے میں نے ان کی زمانت لی ہے ارے نہیں یہ خود اپنی زمانت ہیں ہم نے بھی دھومے بال سفید نہیں کیے مگر بیٹے خیر ہم تم سے تمہارے بارے میں پوچھ کر تمہاری عزت نفس کو مجرور نہیں کریں گے البتہ اتنا ضرور کہیں گے کہ کسی خاص واقعے کا شکار ہو گھر سے ناراض ہو کر آئے ہو یا چلو چھوڑو اشارت بھائی گواہی دیں گے کہ اس حویلی میں انسانوں کو انسان ہی سمجھا جاتا ہے اپنے آپ کو گھر کا فرد ہی سمجھنا ایک خاص بات تم سے ضرور کہوں گی اس گھر میں ایک کردار سے تمہیں کوفت ہوگی وہ میری بیٹی نور و نسا ہے ہم اسے نور کہتے ہیں باپ کی بگڑی ہوئی ہے بتمیز ہے مگر دل کی بری نہیں پوچھو اشارت بھائی سے مجھے خود اس کی حرکتیں ایک آنکھ نہیں بھاتیں تمہیں اس کی بتمیزی نظر انداز کرنی ہوگی جی آپ اتمنان رکھیں ایک بات اور رہو گے کہاں پوری حویلی پڑی ہے میں نے اس کے لیے یہ سوال کیا ہے جی بیگم صاحبہ میں انہیں خود سے جدہ نہیں کروں گا بس رو چشم مجھے کیا اعتراض ہمارے اصول کے مطابق تمہیں دو ماہ کی تنخواہ پیشی ادا کر دی جائے گی تاکہ تم اپنی ضرورتیں پوری کرو اور دل جمعی سے کام کر سکو اشارت بھائی انہیں کار کی چابی دلوا دیں اور تنخواہ ادا کر دیں جو حکم بیگم صاحبہ آؤ کامران اس رات کھانے پر کافی احتمام ہوا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دستر خان پر سب ساتھ تھے سارے پردے ختم کر دئیے گئے تھے اس رات آنسو نہ روک سکا اپنے گھر سے دور تھا سب یاد آ رہے تھے پتہ نہیں کون کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں سبر ہی کر چکے ہوں گے مجھے حالات ہی ایسے ملے تھے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا دوسرے دن سے ڈیوٹی تھی کار کی چابی مل گئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اپنا منصب سنبھال لیا اپنی کار یاد آئی اور میں کپرا نکال کر کار کی صفائی کرنے لگا ایک بار نگاہ اٹھی تو دور سے عشاد علی کو بھی دیکھا جو عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے ٹھیک گیارہ بجے بیگم صاحبہ باہر نکلی تو میں نے جلدی سے پچھرا دروازہ کھول دیا بیگم صاحبہ اندر بیٹھ گئی فتح پور چلنا ہے عشاد بھائی نے بتا دیا کہ تم سہارن پور سے آئے ہو اور دلی کے راستے نہیں جانتے میں بتا دوں گی کل سے کارٹ لے کر نکل جایا کرو اور خوب دلی گھما کرو میں شکور خان کو ساتھ کر دوں گی وہ تمہیں سارے راستوں سے روشناس کرا دیں گے بہتر شکریہ بیگم صاحبہ کے ساتھ کوئی تین گھنٹے گزارے بہت اچھی خاتون تھی وہ اس احساس کا شکار تھی کہ میں کسی بڑے گھر کا نوجوان تھا اور اپنے کسی زد کا شکار ہو کر گھر سے نکل آیا تھا دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان خادمہ کھانا لے آئی چہرے پر شرارت برس رہی تھی ڈیلیور صاحب کھانا کہاں کھاؤ گے بس یہی چھیک ہے رکھ دیجئے میں نے لون کی طرف اشارہ کر کے کہا ہائے اللہ کتنا اچھا بولتے ہو چلو کھاؤ اس نے ٹریل آن پر رکھ دی میں وہیں بیٹھ گیا تو وہ بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کے آپ جائیے میں برطن یہی چھوڑ دوں گا حسن آرہ ہے ہمارا نام بڑی ہوشی ہوئی آپ سے مل کر میں نے کہا تو وہ بھونڈے انداز میں ہنس دی سولہ نمبر میں رہتے ہیں اچھا میں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اسی وقت حسن آرہ کی آواز سنائے دی ہائے میاں پھر وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں سکا تھا کہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا پھلڑ کر دیکھا تو اشاد علی تھے چہرہ سرخ ہو رہا تھا پھر ان کی آواز ابری ہس حسن آرہ حسن آرہ جو ابھی کچھ قدم دور گئی تھی اسی طرح رکی جیسے کمر میں گولی لگ گئی ہو پھر وہ سہمی سہمی واپس آگئی اٹھاؤ کھانا واپس لے جاؤ آپ میرے ساتھ آئیے وہ مجھے لے کر گھر آ گئے بیگم صاحبہ لڑکیاں موجود تھی امتحان لے رہے ہیں میاں ہمارا اس وقت کپڑے سے کار ساف کر رہے تھے اور اب گھاس پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے تھے بیگم صاحبہ نے چونکر مجھے دیکھا پھر بولی کھانا تو تمہیں گھر آ کر کھانا تھا بیٹے ہم ایک وجہ کھا لیتے ہیں تمہارے انتظار میں ابھی تک کسی نے نہیں کھایا اوہ مجھے علم نہیں تھا آئندہ خیال رکھوں گا بیٹے اتنی آس دلا دی ہے تو اسے قائم رہنے دو میں نے تمہیں بہت کچھ سمجھ دیا ہے ہماری خوشی نہ چھینو مجھے ہدائی دے دیں کبھی ان حراف نہیں کروں گا میں نے کہا قصور اس کا بھی نہیں تھا چلو شکیلہ کھانا لگواؤ بیگم صاحبہ نے کہا